فیس کریں گے دانیال دانی ہیر وی گو پہلا بال ایلیمنیٹر ون کا آہ گوڑیم دیس اس دانیال دانی پور یو فہرے کھڑی آہ وات اگرے ڈیلیوری مای گونڈیس یہ چیز ہیں آج دو میچز ہیں آہ شاٹ کے لہ راجہ براہر آہ دا واق ہوئے لانگ آف کی جانب چوکے کے ساتھ بڑا بہترین شاٹ ہے یہاں پر اوہ شارٹ کے لئے اسمہر طباق ایکسٹرہ کور کی جانب راجہ برار یو بیوٹی وات اگریٹ شارٹ بائی راجہ برار بہترین شارٹ تھا یہ اکم کریں گے دانیال دانی سامنے ہے کاشی بٹ شارٹ کے لئے ویڈر موجود ہے لیکن بال جائے گا یہ آؤٹ آف دا سرکل ایکسٹرہ کور کی جانب باؤنڈی لائن سے باہر جی ہاں چار رنز کا ہوگا مزید اضافہ وات اگریٹ شارٹ بائی کاشی بٹ آف دا اکم کرتے ہیں آپ کو ونس اگن کاشی بٹ سامنے ہے دانیال دانی آہ شارٹ کے لئے دمارہ سے ایکسٹرہ کور کی جانب یہ بال بھی جائے گا واؤنڈی لائن سے باہر جی ہاں یہ ہے کاشی بٹ ریوائیتی انداز ریوائیتی انداز ہے برار آہ بار ڈیم دانیال دانیال دانی یو بیوٹی وات اگریٹ ڈیلیوری کل ٹی ایس ایف ویلکم کریں گے آپ کو شارٹ کے لئے اسمہر کور کی جانب مسفل کر گئے نئیم مسفل کر گئے اور بال چلا گیا یہ ایکسٹرہ کور کی جانب چاہتا ہے آہ بار ڈیم دانیال دانی زون پائر موقع نہیں ہے اب جیتنے والی ٹیم جو ہے اسی کو موقع مائی گوڈنیس اوہ وات اگریٹ ڈیلیوری مرزا نیم یو بیوٹی دانی اگلا بال سامنے ہے کاشی بٹ اور شارٹ کے لئے ہم اس کی اوڈا یہ میڈ آف کے فنڈر کے ہاتھوں میں جائے گا یہ بال دو رنس کی کال ہے آہ بس کمیونکیشن رن آؤٹ ہو گئے اویس آہ مس کمیونکیشن اویس رن آؤٹ ہو گئے اگن اپنے سپل کا لانسٹ اوور سلوور ون شارٹ کے لئے ہیں ایکسٹرہ کور کی جانب بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر یہ کلاسیکل شارٹ آہ اوٹسائیڈ ایج اور تھرڈ مین کی جانب جائے گا یہ بال باؤنڈی لائن سے باہر چار رنس کے لئے کٹ شارٹ رائے کرنا چاہ رہے تھے لیکن مرزا نہیں مگلا بال کریں گے سامنے ہے کاشی بٹ شارٹ کے لئے موجود کیچ پکڑ لیا مہادر علی نے بڑی شاندار ڈیلیوری مرزا نیم کی اور یہ بیک اپ آہ ٹاپ ایج لگا اس مرطبہ تھرڈ مین کی جانب بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر لکی رہے یہاں پر حسن فاطف کہہ رہے ایک سو تیس اچھا ٹوٹو لوگا بول ڈیم وات اگریڈ ڈیلیوری بھائی آسیم ہانی سامنے ہے حسن شارٹ کے لئے سی دیبل ایسے لانگ آن کی جانے مسپلڈ کر گئے آسیم بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر یہ کارڈی آؤٹ تیرمہ آور ہے جاری شارٹ کے لئے آؤٹ سائیڈ ایج اور تھرڈ مین کی جانب جائے گا یہ بال چار رنز کے لئے بیک ٹو بیک باؤنڈریز ٹارگٹ ون فیفٹی یا ون سکسٹی تک ہو جاتا ہے تو ایک اچھا ٹارگٹ ہو جائے گا اس مرتبہ سٹمپ آؤٹ کا شکار ہو گئے ہیں سٹمپ آؤٹ ہو گئے ہیں مباشر کا سفر جو ہے وہ احتیطہ پزیر ہو جائے گا آج بول ڈیم لیکن یہ پری ہٹ تھی یہ بہت سی رنز ہیں ابھی تک اور پہلا بال شارٹ کے لئے یہ ٹیم اڈوکٹ کی جانب گیپ شارٹ ہے بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر چار رنز کے لئے زوردہ شارٹ بلندو بھالا چکا ڈسپیچ کر دیا اس کو لانگ آن کے اوپر سے سامنے ہے طیب اور کٹ کیا ہے اس مرتبہ بہائنڈہ سکیر بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر چار رنز کے لئے ساہے اسے بور کیا جا سکتا ہے شارٹ کے لئے اس مرتبہ زوردار اور بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر طیب یو بیوٹی نو بال ہے جی یہ بولڈ ہو گئے تھے لیکن یہ نو بال ہے شارٹ کے لئے بلندو بھالا چکایا پر حسن کے بلے سے فری ہٹ کا برپور فائدہ اٹھایا ہے گیگر لائنز کے اور شارٹ کے لئے سی دیبل ایسے مائی گوڑنیس فیلڈر موجود ہے لیکن دیکھتے رہ جائیں گے یہ بال بھی جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر چیر رنز کے لئے شارٹ کے لئے اس مرتبہ بھی اس مرتبہ بھی بال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر شارٹ کے لئے اس مرتبہ بھال جائے گا باؤنڈی لائن سے باہر اور آٹا گریٹ شاٹ اور آٹا گریٹ شاٹ راپالی کے لئے آ چکے ہیں دی اور شارٹ کے لئے تھا پوائن کی جانا آپ کے لئے موجود شبیر اپنی کا پیاس عزیم آل آباس کرکڑ کلاب کے شارٹ کے لئے تھا اور شامدید کریں گے اور آپ کو بھی جبا مبارک ہو وانس اگر رساک دوبارہ بالنگ کے نشان سے چھوڑ کے لئے تھا اس مرتبہ کا سکنگوں کا اثمال اور بار گراہ ہے اٹھا سرکل اور پوائنٹ سے جائے گا باؤنڈی لائن سے پار پہلا چوکہ سو بڑا میچ ہے پریشور ضرور ہے وانس اگر باؤنڈ دوبارہ بالنگ کے نشان سے چھوڑ کے لئے تھا اس مرتبہ باؤنڈی لائن سے پار اٹھا ڈیلیوری باہ کاشی شبیر اور شارٹ کے لئے تھا اس دفعہ بول جائے گا ڈیم مٹوکس سے مارڈی لائن سے پار پہلی بال پر چار رسے لگا کے ملکم کیا اور شارٹ کے لئے بول جائے گا ڈیم مٹوکس سے مارڈی لائن سے پار ایک اور چوکہ شبیر کے بلے سے آتا ہوا شارٹ کے لئے تھا فول ٹس بال اقراب بال بڑا اچھا پنیشمنٹ کیا بال جائے گا مٹوکس سے مارڈی لائن سے پار ایک اور چوکہ بورڈ گھر دیا اس دفعہ بورڈ گھر دیا اس دفعہ بورڈ کوئی ڈیلیوری بھائی کاشی پہلا بال فیس کریں گے آسم پرک کیا تھا اس بال کو بال جائے گا فائل ایک سے مارڈی لائن سے پار چار رنز درگا دیئے پہنی بال پر آسمانی بالر دوبارہ بھالی کے نیچان سے اور شارٹ کے لئے سیدھے بلے کے ساتھ اور سیڈنگ شارٹ بھائی بہادر علی بار ٹریول کے لئے گا سٹیڈ کی جانب بھول رہا چار رنز کے لئے پہلا چوکہ بہادر علی کے بلے سے آتا شارٹ کے لئے کیچز دکال بھائی گھولڈ آت پڑا کیچ بھائی کھائی سکیل کیچ بھٹ اگلا بال آہ وات اکریٹ ڈیلیوری وات اکریٹ ڈیلیوری ٹیپر بال کو کیپٹ کرنے میں ناکام رہے تھرڈ منٹ کی مانڈی سے واہر چلا گیا ہے یہ بال چار رنز کا ہو جائے گا مزید اضافہ ایک سو چالیس کا حدف زیادہ مشکل حدف نہیں ہے آہ فائل ایک کی جانب کیل ہے رن آؤٹ کی کوشش ہے رن آؤٹ ہو جائیں گے رن آؤٹ ہو جائیں گے بہادر علی آہ بڑا نقصان ٹیم علاواز کی رکٹ کلب کو کچھیننگ ملٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کٹ کی آئیس بہت مانگیا ایک شاہ ڈیڈی پوائنٹ کی جانب بال ٹیبل کرے گا بونڈری لائنز سے باہر چار رنز کے لیے بالنگ کے لیے اور سٹائک پہ موجود ہیں نہیں ایک شاہ کور کی جانب کھیلا ہے یہ چار رنز کے لیے چوکے کیس ساتھ آگاز اس سوبر کا بال شاہ ڈیلیوری بال ٹیبل کرے گا بونڈری لائنز سے پار تھرڈ مین کی جانب ایک اور چوکا باہری کنارہ لگا تھا اور بالٹ باہرہ بالنگ کے نشان سے آئے شاہ ڈیلیوری کوشش شاندار رہی لیکن یہ بان آف تب بیسٹ کیچ ہونا تھا اگر یہ کیچ پکڑ جاتے راہ جائے بھرار آویس لیفٹ آف پہلا بال شاہ ڈیلیوریوری شاہ ڈیلیوریوری فانٹیسک جوپ آواز ہے بھرار بھرارہ بالنگ کے نشان سے سامنے نایم اور شاہ ڈ کھلا تھا برکرفتار چارڈ بال ٹیبل کرے گا ایکسرہ کبر سے بھرارہ لگا سے پار ایک اور چوکا آگے بھرارہ بالنگ کے نشان سے اور شاہ ڈ کھلا تھا کیٹ پکڑ لیا ہے نایم اٹھو کر واپس جاتے ہوئے آؤٹس لینڈنگ کیچ رننگ کیچ پکڑا اور ایک اور دوبارہ بالنگ کے نشان سے سامنے سٹائک پہ موجود ونس اگین اور مانگے ہیں آبد گل سا باپ کو شاہ ڈ کھلا سیدے بالے کے ساتھ اٹھتا ہوا شاہ ڈ بگ وار اور آغاز بسم اللہ آتیشہ تیم بالنگ کے نشان سے پہلا بار ڈاؤن در ایک ساڈ کھلا تھا اور بال جائے گا بورنڈی لے سے پار چار رہز لگا دیئے آتیشہ بال کرنے کے لئے دوبارہ سے بالنگ کے نشان سے آئے اوہ شاہ ڈ کھلا تھا اس دفعہ گیپ شاہ ڈ کھلا بورٹ لیول کرے گا ڈیم بڈ وکر سے بورنڈی لے سے پار اور چار رہز لگا دیئے پہلا بار ہیوی کو اوہ شاہ ڈ کھلا تھا چار رہز لگا دیئے کسی فنڈر کے لئے کوئی موقع نہیں باگ جائے گا بورنڈی لے کے پار چار رہز لگا دیئے پہلی بار پر فیسر نے دوبارہ سے شاہ ڈ کھلا اور چار رہز لگا دوبارہ سے بالنگ کے نشان سے آئے ایس دفعہ شاہ ڈ کھلا تھا شاہ ڈ کھلا تھا دوبارہ سے بورنڈی لے سے پار تین بال پر تین بورنڈریز پوائنٹ کی جانا پھولنگ کی تھی میں یہی بات کر رہا تھا جب اور کیچز دکار دیکھنا پڑے گا اور کیچ پکڑ لیا ہے سو فیسر آؤٹ ہو چکے ہیں چھے بالوں پر آٹھ رنز بن پائیں گے یا پھر نہیں آئیے دیکھنا باقی ابرار اگلا بار شاہ ڈ کھل ایس مرتبال لونگ آف کی جانے بور جائے گا بورنڈری لائنٹ سے بھائی چھے رنز کے لیے خراب لائن قدمو کھل ایس مرتبال شاہ ڈ کھل ایس مرتبال لونگ آف کی جانے مس کر گئے دانیال دانی نے میچ جتوا دیا ہے میچ جتوا دیا دانیال دانی نے اپنی ٹیم اپ علاباسہ کرکٹ کلب کو علاباسہ کرکٹ کلب نے فالفائی کر لیا ہے ایلیمنیٹر نمبر ٹو کے لیے